امد لے لرے گریب داسست نام بھا جنبین سب ہی کال کی جے لرے بولو ست گردیو کی جے ہو پرم پتہ پرماتمہ پورن برم ساری شرشتی کرتنار کل مالک قبیر دیو جی اپنے ست لوگ سے چل کر آتے ہیں اس عمر لوگ سے چل کر آتے ہیں گتی کر کے آتے ہیں یہاں کال کے لوگ میں ہم کال کے جال میں فسی ہوئی بھولی آتماؤں کو اپنے نج ستھان کا وہ گیان کراتے ہیں وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم یہاں کے واسی نہیں ہو تم یہاں آ کر کے اپنے افتیتوں کو بھول چکے ہو پناتماؤں یہاں آپ دیکھ رہے ہو کوئی کتنا ہی گلت کام کرتا ہے چاہے کوئی کسائی ہے چاہے ویشیہ ہے چاہے کوئی اور سوٹ کھوڑ ہے ڈاکو ہے چور ہے یا کوئی نیک آتمہ ہے نبی پرتیست مانو سری دھاری پرانی پرماتمہ کی عوض سے اوٹ لیتے ہیں پرماتمہ کو عوض سے یاد کرتے ہیں بھلے ہی ان کو پرماتمہ کی یاد کرنے کا عدیس سے کئول اتنا ہی ہو کہ میرا کاروبار ٹھیک رہے میرا پریوار ٹھیک رہے اس میں کسل منگل بنی رہے کارن کیا ہے کہ ہم پرماتمہ کی بھگتی بہت کرتے تھے ست لوگ میں مالک کی ایک ویشیس کسک ہمارے اندر تھی ہم اپنی گلتی کے کارن پرماتمہ سے بھی مک ہو گئے اور بھی مک ہو کر کہ ہم اس کال کے جال میں فس گئے یعنی چاہ گئے اب یہاں آ کر کہ ہم چاہے کار بھی خرید لیں کوٹھی بھی بنا لیں سنتان بھی انوکول ہماری ہو پھر بھی یہاں سنتوشتی نہیں آتمک سیانتی نہیں ہوتی اس کے لیے پرماتمہ نے بتایا ہے کہ ہنسا دیس سدیس کا یہ پڑیا قدیسہ آئے اور جس کا چارہ موتیاں وہ گوگیوں کیوں پتی آئے یہ ہنسا دیس سدیس کا یہ جیو آتمہ اس سدیس کی رہنے والی ہے ست لوگ کی جہاں کوئی دکھ نہیں کوئی روگ نہیں وہاں بڑھاپا نہیں جرہ مرن نہیں اور یہ پڑی قدیسہ آئے اس قدیس میں آگی گندے لوک میں گرگی آکے اور جس کا چارہ موتیاں جس کا آہار پرماتمہ کی بھگتی روپی موتی کرنا ہوتا ہے پھر وہ گوگیوں کیوں پتی آئے ہیں گوگیے کسی کہتے ہیں جیسے یہ چھوٹے چھوٹے سنکھ ہوتے ہیں سنکھ بڑے سنکھ اور اسی کے آکار کی بلکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پانچ ایم ایم کے موتے ایسے سنکھ ٹائپ کے ہوتے ہیں گول گول بھی ہوتے ہیں لمبے بھی ہوتے ہیں ایسے چکرسے کے بھی ہوتے ہیں ان کو گوگیے کھا کر رہے ہیں اور ان کو یہ بگلے کھاتے ہیں بگلے اور ہنس ایک ہی سروور پر ہوتے ہیں ہنس کیول موتی کھاتے ہیں اور بگلے گوگیے کھاتے ہیں ان کیڑیاں نہ کھاتے ہیں اس میں کیڑا ہوتا ہے اس سنکھ سے آکار کے اس کے اندرے ایک جیو ہوتا ہے تو جو ماسہ ہاری پکسی ہیں وہ تو گوگیے کھاتے ہیں اور ہنس ان گوگیوں کو نہیں کھاتے ہیں تو پنات پرماتمہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم ست لوگوں میں رہا کرتے تھے یہاں آکے تم چوری تھگی زاری وقوات بیڑی سراب ماست ماکھو سلوپا گاندہ بوکی افیم یہ اڑنگا کھان لائے گئے ہیں پناتمہ ہوں جب اس آتما کو گیان ہو جاتا ہے کہ ہم بہت گلتی کر رہے ہیں جو پچھلی سنسکاری آتما ہوتی ہے ہمیں ترنت برائی تیاغ دیتی ہیں وہ پھر دوبارہ اس برائی کو شٹارٹ نہیں کرتی کیونکہ جن کا چارہ موتیاں اب جیسے سارا دن ایک پیٹ کی خاطر دیکھا دیکھیں بڑی کوٹھی بنانے کے لئے بڑی کار کھریدنے کے لئے آس پاس کے محولے میں دس آدمینوں کو بڑا پیسے والا ہے تو وہ اس ادیسے سے نہ جانے کیک کے ظلم کرتا ہے دو نمبر کے کام کی ترسوت خوری ملاوٹ چوری تھگی کچھ بھی کرنا پڑے لیکن دب اس کو گیان ہو جائے گا پرماتمہ کی اس مہمہ سے پریچت ہو جاتا ہے پھر وہ یہ گوگے نہیں کھاتا وہ یہ گوگے نہیں کھاتا پھر انسہ دیس دیس کا پڑے اکو دیسہ آئے جن کا چارا موتیاں وہ گوگےوں کیوں پتی آوے ہیں اب یہ موتی کون سے ہیں رام نام کے موتی ستسنگ روپی موتی ان ہن ساتماؤں کو اچھے لگتے ہیں جو ان کا آہار ہوتا ہے پہلا راگنی سنیا کرتے ہیں فلمی گانے سنے جاتے ہیں پونی آتماؤں ایک فلمی گانہ ہٹ ہوتا تھا اس کو سنتے تھے سنتے تھے پانچ چار بے سنے پچھے ہو اور من اس کو ریجیکٹ کر دیتا تھا اور چاہیے کوئی نیا یہ من ایک راجہ ہے یہ کس برمہنڈ کا سوامی ہے یہ کال ہے جوتی نرزن کا ایزنٹ ہے یہ اس کا ہی انہ روپ سمجھو اور آتمہ کا آہار جو ہے وہ پرماتمہ کی چرچہ سننا ہوتا ہے پرماتمہ کے گنگان کرنا اس کا صوبہ ہوتا ہے تو جس میں اس کو یہ موتی مل جاتے ہیں آتمہ کو پھر یہ من کی نہیں چلنے دیتی یہ آتمہ پھر من کی کا سہوگ نہیں دیتا اور پرماتمہ ہم آرتی کرتے ہیں صوبہ رمینی کرتے ہیں آسور نکند رمینی آفٹر نون اور سندھ آرتی کرتے ہیں صوبہ صوبہ نتنیم کرتے ہیں اور یہ منتر جاب کرتے ہیں جو جاب کرنے کا آپ کو نام دے رکھے ہیں ہم ڈیلی کرتے ہیں اور پرتی دن اتنا آنند آتا ہے گد گد آتما ہوتی ہے اب ان نقلی بناوٹی وانیوں سے گانوں سے چاہے بھلے ہی وہ کتنے ساج باج کے ساتھ وہ بولے گئے ہیں پھر بھی وہ آتما کا آہار نہیں ہے اور یہ آہار ہے آتما کا اس نے لاکھوں بار گا لیا ہم نے لاکھوں بار سنا لیا ست سے اتنا ہی پیارا لگتا ہے کیونکہ بھوک ہے آتما میں اور جب تک یہ بھوک ہے تو ہماری بھکتی سوست ہے اور یہ بھوک سماپت ہو جاتی ہے آنا کا نہیں کرنے لگ جاتا پھر دیکھاں گے ست سنگ میں آج آرتی نہیں کرتے آج نتنے منتر نہیں کرتے کوئی نا موڈ بن ریا تو یہ اے سوست ہو چکے ہیں آپ کی آتما اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی منتر شروع کر دے شروع شروع یہ نہ بھی ٹک کرتے ہیں نہ ٹک کرنے دے پر اپنا شریر سے لگا رہا ہے لگا رہا ہے کچھ دن کے بعد یہ اپنے آپ سیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آتما میں کوئی ایسا پھر سے دوست اتپن ہو رہا تھا وہ اسی ٹریٹمنٹ سے سماپت ہوتا ہے منتر سے ہی سماپت ہوتا ہے پر ماتما کی وانی پڑن لاغ جائے اس سے آنند آتا ہے پھر نام شروع کرنے لگ کر دے تو اس پرکار اس کو ہم نے یہ موٹی کھلانے ہیں اپنی پیاری آتما کو ہم نے موٹی کھانے ہیں یہ آتما بھگوان کی ستسنگ روپی موٹی کے بینا یہ بھوکھی تھی پنی آتماوں جو پہلے ستسنگ سننا بھی نہیں پسند کرتے تھے رام نام کی چرچہ چلتی تھی تو اٹھ کے چالنے جی کریا کرتا تھا اب وہی پنی آتما چاہے تین تین گھنٹے چر چر گھنٹے ستسنگ کی چرچہ چل پڑے اٹھ نہیں سکتے ہیں پنی آتماوں جو پہلے ستسنگ سننا بھی نہیں پسند کرتے تھے رام نام کی چرچہ چلتی تھی تو اٹھ کے چالنے جی کریا کرتا تھا اب وہی پنی آتما چاہے تین تین گھنٹے چر چر گھنٹے ستسنگ کی چرچہ چل پڑے اٹھ نہیں سکتے ہیں تلسی پچھلے پاپ سے ہری چرچہ ناب آوے جیسے جور کے بیگتیں بھوک بیدا ہو جاوے کبیر پچھلے پاپ سے ہری چرچہ ناب آوے کہ اونگ ہے کہ اوٹ لینا اور بات چلاوے جس آتما کے اوپر جس پرانی کے پچھلے سنسکار بہت بگڑے ہوئے ہیں پاپ کرم کا بخار ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے جور بنا ہوا ہے تو ان کو پرماتما کی چرچہ آچھی نہیں لگتی کس پرکار جیسے روگی وکتی کو بھوک نہیں لگتی پرتیدین کھانے والی روٹیاں پرتیدین کھانے والے آہار بھی کڑوا لگتا ہے کاجو اور کسمس منوکھا داکھ بھی کڑوی لگتی ہے اپنے منوکھا داکھ کڑوی ہے نہ روٹی کڑوی ہے اس بخار نے شریر کی بیوستہ اتنی خراب کر دی کہ اچھی بستو بھی اب اس کو بری محسوس ہو رہی ہے ٹھیک اسی پرکار جن کے آتما کے اوپر جن پرانیوں کے اوپر پاپ کرموں کا بخار زور چڑھا ہوا ہے تہذیک بخار ہے ان کو رام نام کی منوکھا داکھ بلکل نہیں اچھی لگے نہ چرتہ سواوے اس کے کیا لکسن ہے یا تو لٹکے لین لگ جاگا چرتہ شروع ہوتے ہی یا کوئی اور پوائنٹ چھیڑ دے گا اس کو ستسنگ کی چرچہ کو آوائیڈ کرنے کے لیے اس کو سٹوپ کرنے کے لیے کوئی اور بات شروع کر دے گا اور ستسنگ کچھ بار بار کہتا ہے تو اٹھ کے چل پڑے گا پرماتمہ کہتے ہیں کبیر پچھلے پاپ سے ہری چرچانہ باؤ ہے باؤ مانے اچھی نہیں لگے اور یا اونگ ہے کہ اوٹ چلے نہ اور آباد چلا ہوئے یہ لکسن ہے اس پاپ گرست پرانی کے تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس ستسنگ روپی کونین کو نہ چاہتے ہوئی کھانا پڑے گا جیسے ملیریا زور ہو جاتا ہے اور کونین کتنی کڑوی ہوتی ہیں جبکہ اس کو روٹی بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں وہ کڑوی لگتی ہیں روٹی کڑوی نہیں تھی پھر بھی اس کو کڑوی لگ رہی ہیں تو پھر وہ اس کو کڑوی کونین ہی کھانی پڑے گی وہ کونین کھانے سے ہی نہ چاہتے بھی پھاکے مارنے پڑے گے تب وہ سوست ہوگا پھر اس کو جو آہر اچھا نہیں لگتا تھا اتنا سوادشت ہو جائے گا اور بھوک اتنی لگیا کرے گی کہ لوکھی سوکی روٹی بھی سمیہ پہ مل جاتا ہے سب جی گیا ہو سکتا محسوس نہیں کرتا جب صحیح بھوک لگ جاتی ہے یہ نکھرے سبجی کے جب بھا ہوئے ہیں جب اس نے ٹیم پہ ٹوک ملا ہے اور کچھ اے سوست ہوتا ہے جب اچھی بھوک لگا ہے سوست ہے لوکھی سوکی جس ہی ٹھا جا اسی کو کھا کے سنتوشت ہو جاتا ہے تو وہی پنیاتما جن سے ہم ہمارا بیٹر ایکسپیرنس ہے اس مارک میں کیونکہ اس داس کے اوپر میر ہوئی پرماتما کی اس کو سٹارٹ کریا مائنس جیرو سے بھگتی کو اٹھانا پرہرم کیا جس بھی بھائی سے بہن سے خود پریوار سے بھی پرہرم کیا رشتے دار مطر سے کوئی سٹارٹ کیا اس کو تو سبھی کی یہ دسہ دیکھی داس نے جب یہ پوائنٹ آو ہے کہ برما وشنو مہن سے اوپر اور سکتی ہے تو جب میں کڑوا موانا دا گیا محسوس ہوتا تھا کہ ہاں اس کا انجیکشن لائک گئی اور یہ پتہ نہیں کیے بول لے گا یا تو اٹھ کر چلا جاتا کوئی بڑے ڈالکا ہوتا نہیں وہ کہتا تیرا دماغ خراب ہو گیا دیرے دیرے داس نے بھی پیچھا چھوڑیا نہیں اور آج سفلتا ملی تو ایسے ہی پرماتما کی اس مہمہ کا پرہرم جن کو یا بالکل نہیں سواوے تھی اور آج وہ بکتی دو سو دو سو کلومیٹر جا کے ہمارے ساتھ ست سنگھ مجایا کرتے تھے جیسے ہم پہلے ست سنگھ کہیں کہیں کرتے تھے اتنی بھوک لگتی تھی وہ ڈٹے نی ڈٹے تھی تو ایسے ہی بکھار اترنے کے بعد ایک بار اور جور کی بھوک لگیا گرہ ہے پہلے دو ٹائم رڈی کھاواتا ہے پھر دو تین تین ٹائم کھانا کھاتا ہے تو ایسے ہی پنیاتما اور جب ہمارے اوپر سے پاپ کرموں کا یہ کچھ پربھاو کچھ کم ہو جاگا پرماتما کی چرچہ ہمیں شوان لگ جائے گی اب یہ دو ست سنگھ چاردویس یہ چلنا اس کا اپلکس کیا ہے کہ وہ پورن پرماتما ست پرش کبیر دیو کبیر صاحب عمر پرش جس کو اکال پرخ بھی کہتے ہیں سبت سروپی رام بھی کسی کو کہتے ہیں ست پرخ بھی وہی ہے اس کو گیتا جی میں پرم اکثر برہم پرشوتم آدھی ناموں سے جانا ہے دیو پرم پرس آدھی ناموں سے کہا گیا وہ کبیر دیو ہے اور وہ کبرماتما وہ ہے کیونکہ پچھلے اتیاز کو تو ہم نہیں بتا پائیں گے نہ یہ آپ کو پاس کوئی پرمان ہے کہا سی میں جو ذلہا روپ میں ایک سو بیس ورس رہی دانک بنکر لیلا کی مالک نے کپڑا بنیا کرتے ہیں گریب آدمی کیت رہے تو وہی پرماتما